آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ولید ریسرچ اور میں ہوں آپ کا آسٹ ولید بیٹی ناظرین ایک دلچسپ سٹوری آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو کہ اس عمران ریاض خان ناظرین عمران ریاض خان نے رات کو اپنے ویلوگ کے اندر ایک سٹوری بتائیے تو اس سٹوری کا تھوڑا سا آپ کو پتہ دے دیتے ہیں کس سٹوری ہے کیا اور کس بارے میں تو یہ سٹوری ناظرین لے گیا ہے یعنی کہ جو ہیلیکپٹر کا انسیڈنٹ ہوا ہے پاک فوج بلا جس میں لیفٹنٹ جنرل سرفراد علی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور باقی بھی ان کے ساتھ جو پانچ افیسر تھے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تو ہوا یوں ہے کہ ناظرین جیسے کہ یکم اغسط والا دن تھا اور یکم اغسط کو جیسے عمران ریاض خان جو ہے نا روزانہ جو ہے نا ری ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں کافی سارے جو انکر پرسن ہے یا تذیہ کار جو ہیں یا وہ سینئر جو آئرمی کے ری ٹائرڈ افیسر جو ہیں ان کے جتنے بھی یعنی کے ٹوئٹس بگر رہتے ہیں ان کو جو ہے نا ری ٹوئٹ کرتے ہیں اور اپنے خود کے بھی ٹوئٹس کرتے ہیں تو ہوتا یہ ناظرین کے دیس سے انتیس جولائی والا دن تھا جس جس وقت جو ہے نا اینکر پرسن عمران جیاز خان جو ہے نا ان کے جو ہے نا یہ ٹوئٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ہے دو تین دن ایکسپرٹس کے ٹیم انہوں نے لگائی ہے خود اپنے جو بندے تھے وہ ان کو بھی لگایا اپنے فرنس وغیرہ کو لگایا تاکہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جو ہے نا ہیکٹرز کے حملے سے محفوظ رہے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل اس میں مسئلہ والی بات ہے کیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایفل یہ کی جو ہے نا انکوائری شروع ہو گئی تھی میٹنگ تو اس کے اندر جو افیسر بیٹھ ہوئے تو جن کے ساتھ وفاقی وزراء جو تھے انہوں نے میٹنگ کے دوران جو بات چھت کی ہے تو وہاں پہ جو بندے بیٹھ ہوئے تھے اس میں سے ایک بندے نے جو ہے نا عمران ریاض خان صاحب کو جانا سارا سارا انٹرویو جتنی بھی میٹنگ کے یعنی کہ مینیٹس وغیرہ تھے سارے سارے عمران ریاض خان کو بتا دیئے تو عمران ریاض کا جو ہے نا انکر پرسن جو ہے نا ان کا پروپاگنڈا بچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے اس کے اوپر تو انہوں نے جیسے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ حکر سے حملے سے محفوظ ہوا ہے اور ریکاور ہوا ہے تو انہوں نے پہلے پہلے ٹویٹ کے الحمدللہ کیونکہ جیسے ہمارا بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انہوں جو ہے نا انہوں نے ان کے اوپر کیس بنوانے کی کوشش کیا ہے کہ یکو مگست کو جیسے ہی اطلاع یا اطلاع ہی ہے کہ آرمی کا جو ہیلیکوپر ہے آوییشن آتھورٹی والا جو کہ اس وقت بلوچستان میں گر کر یعنی کہ لا پتا ہو گیا اور بعد میں اگر ٹویٹ آیا تھا ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہ جو ہے نا لیس بیلہ ڈسٹرک کا جو ونڈر والا علاقہ اس ونڈر والے علاقے میں جو ہے نا آرمی کے جو ہیلیکوپروس کا ملبک مل گیا یعنی کہ وہ تباہ ہو چکا ہے احرام موسم کے باعث اسی وقت جو ہے نا عمران راز خان کا جو ہے نا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے نا پر رکبار ہو چکا تھا اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے ٹویٹ کے ٹویٹ کے بعد جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا تو وفاقی حضرہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے آفا یہ بھی تلکو کہ آپ اس کے برکیز بنائیں کہ عمران رعاز خان صاحب نے جو ہے نہ فوج کے اوپر تنقید کیا اور ان کا جو تیارہ گی رہا اس کے اوپر علاقہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ Endra تیارہ گریہ اگر آپ نے کہتے ہیں تو ان کا کیا نظریہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں anchor person عمران رعاز خان صاحب تو عمران رعاز خان صاحب کہتے ہیں کہ اب آگے مجھے گرفتار اگر آپ نے کرنا ہے تو ابھی درنک اس کیس میں کرنا تو اس کیس میں کرنا ہے اور کسوں میں کرنا ہے جو دہشت کردی والے اور بغاوات والے جو جتنے بھی ایف آئی آرز کاٹی گئی تھی جب نولی کی حکومت پنجاب کے اندر اور انڈ کی گرفتاری ہوئی تھی اور تقریباً دو سے دین دن یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تھا ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت تیسری سے چوتھی چوتھی سے پانچھی تو تقریباً جتنے بھی دن وہ رہے تھے بعد عدالتوں کے چکر کٹتا رہے تھے اور ان کے حقیل جتا وہ ان کے ساترہ تھا تو اس سب کے بعد جوہنا کس کو کچھ گین کس کو ہوا تھا یعنی کہ کس کو ہوگی اس جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پروفٹ وغیرہ تو سب سے زیادہ ہے سمجھل کہ پروفٹ کس کو ہوا تھا تو ناظرین سب سے زیادہ پروفٹ اس چیز کا جوہنا انکر پرسند عمران ریاض خان صاحب کو ہوا تھا ان کی جو مقبولیت تھی اس میں بھر پور اضافہ ہوا تھا اور ان کی گرفتاری کے بعد کافی حد تک جوہنا انکر پرسند عمران ریاض خان جوہنا اب کھل کے بعد لگے ہیں سارے اداروں کے خلاف کیونکہ ایک سینئر جو انکر پرسند ہوتا ہے اس کے پاس ہر قسم کی ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں ہر ادارے کے اندر جوہنا ان کے سورسز ہوتے ہیں تو بہت ساری جو ریپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں انتہاں خبریں پہنچ چکی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو وہ بتا چکے ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں سیکریٹس جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے یقینا ہر انکر پرسند یا پاس کسی نہ کسی سیاستدان یا کسی نہ کسی بیورو کریڈ یا کسی نہ کسی کوئی بھی کسی بھی چیز کا جوہنا انفرمیشن ہوتی ہے تاکہ وہ کسی بھی کام وقت جوہنا وہ اس کو ریلیس کر کے اپنی خبر بنا سکے بریکنگ نیوز بنا سکے اور اپنا کام نکلوا سکے تو اس لئے عمران ریاض خان صاحب کے پاس بھی بہت سارے رازہ ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے لیکن انکر پرسند نمران ریاض خان صاحب جوہنا انہوں نے یہ بلکل علی لین کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو آئیں آکے مجھے گرفتار کریں اور جوہنا جو آپ نے کاروائی کرنی ہے پہلے بھی آپ کاروائی کر چکے ہیں آگے بھی جتنی کاروائی آپ نے کرنی ہے تو آکے کر سکتے ہیں ہم اس چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں پہلے بھی ہم جوہنا تاکہ اس سے یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کو یہ بھی پتا چل جائے گا کس طرح کی فستایت کس طرح کی جبر کرنے والی حکومہ جوہنا اس ملک کے پر مسلط ہو چکی ہے تو یہی سٹوری آپ کو بتانی تھی انترپرسن عمران ریاض خان کے متعلق کہ ان کو آیا ایف آیا جوہنا دیرفتار کرنے لگیا یا نہیں تو اس کے ساتھ یہ ایک اور سٹوری بھی ہے وہ بھی آپ کو اپنے اگلے بھی لوگ میں بتائیں گے تو اگلے بھی لوگ کا انتظار کریں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں جتنا ہو سکے اپنے فرینڈز اپنے فیمنی میمبر اپنے اردگرد اپنے ریلیٹیز جوہنا سب کے ساتھ ہمارا چینل شیئر کریں ہم آپ تک جوہنا بھرپور خطریں پہنچانتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں تاکہ حاملی سی طرح آپ تک جوہنا اچھی ہے اچھی خبر اور ہر خبر باوقت جوہنا آپ تک پہنچاتے رہے ہیں ریٹیل کے ساتھ ہر قسم کی ریپورٹس بغیرہ ہے ملا کے اجامعہ جو تذہر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں